اسلام علیکم سورنٹس فرسٹ ایر آپ کے والی جی کے چپٹر نمبر فورٹین کا لیکچر نمبر نائی نے بیٹا اور آپ کا ٹاپک ہے سرکولیٹری سسٹم ان دا باڈی آف لارج اینڈ کمپلیکس اینیمل در ایس ویری لیٹل ایکسپوز سرفیس ایریا تو والیم ریشو اس میں کیا کہا اس نے ان دا باڈی آف لارجر اینڈ کمپلیکس اینیمل جو لارجر اینیمل ہوتے ہیں اور جو کمپلیکس اینیمل ہوتے ہیں در ایس ویری لیٹل ایکسپوز سرفیس ایریا تو والیم ریشو وہاں پہ ایریا تو والیم ریشو بہت ہی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے زیادہ تر جو سیل ہوتے ہیں ان کا ایکسٹرنل انویرمنٹ سے باستہ نہیں ہوتا وہ سیل جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل انویرمنٹ سے کافی دور ہوتے ہیں سو دریکٹل ان کا باستہ نہیں ہوتا سو ایٹ بکم ویری ڈیفیکل لہذا اگر کوئی چیز دور ہے حاصلہ زیادہ ہے تو پھر سیمپل ڈیفیجن کا عمل کام نہیں کرے گا سو کمپلیکس اینیمل ہے لہذا جو کمپلیکس جانور ہیں ان کے اندر کیا بن جاتا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم بن جاتا ہے اندفار آف بلیڈ ویسکولر سسٹم اور سرکلیٹ سسٹم بلیڈ ویسکولر سسٹم بھی ہو سکتا ہے سرکلیٹ سسٹم بھی ہو سکتا ہے تو کیا سیکھا بھی تک آپ نے سرکلیٹ سسٹم آپ نے سٹارڈ کے بیٹا آپ نے کہا جو لارجر اینیمل ہوتے ہیں جو کمپلیکس اینیمل ہوتے ہیں ان کا سرفیس ایریا ٹو والیم ریشو کیا ہوتی ہے بیٹا کم ہوتی ہے اور ان کی جو زیادہ ترسل ہوتے وہ ایکسٹرنل انویرمنٹ کے ساتھ دریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے کافی دور ہوتے ایکسٹرنل انویرمنٹ سے لہذا سمپل ڈیفیجن کے ذریعے چیزوں کو وہ ٹرانسپورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے دیفیجن تب کام کرتی ہے جب فاصلہ تھوڑا اور سیل تھوڑے سے ہوں اور وہ ڈریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں ماحول کے ساتھ لیکن جو کمپلیکس اور بڑے جانور ہوتے ہیں وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے لہذا سمپل ڈیفیجن کام نہیں کرے گی لہذا جو کمپلیکس اینیمل ہیں ان کے در ٹرانسپورٹ سسٹم بنا دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹ سسٹم بلاڈ ویسپورٹ سسٹم بھی ہو سکتا ہے یا سرکولیٹ سسٹم بھی ہو سکتا ہے اب ہم دیکھنے لگے ہیں کریکٹریسٹکس آف ایس سرکولیٹی سسٹم کہ سرکولیٹی سسٹم کی کانٹسی خصوصیات ہوتی ہیں تین خصوصیات ہم پڑھتے ہیں ایس سرکولیٹی سسٹم ایک آنٹس پار ریپیڈ میس فلو آف میٹیریل فرام وان پار آف دا باری ٹو ادر بس میں کہا جو ایک سرکولیٹی سسٹم ہوتا ہے وہ ریسپانسی بھال ہوتا ہے کہ وہ ریپیڈ ٹرانسپورٹ کرسکے اور چیزوں کو زیادہ مقدار میں ٹرانسپورٹ کرسکے جسن کے ایک حصے سے جسن کے دوسرے حصے میں ویلڈ ڈیفیژن بھوڈ بھی ٹو سلو جس ڈیفیژن کامل کیا ہوتا سلو ہوتا تو آپ نے کیا سکھا کہ سرکولیٹی سسٹم جو ہوتا ہے وہ ریسپانسی بھال ہوتا ہے کہ وہ جو میٹیریلز ہیں ان کو ریپیڈی فلو کرسکے اور بڑی مقدار میں فلو کرسکے من پارٹ آف دا باری ٹو ادر پارٹ اور پھر وہاں پہ مشکل ہوتا ہے ڈیفیژن کے لیے کہ وہ چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتا کیونکہ ڈیفیژن کامل بڑا سلو ہوتا ہے دیر آر ٹری کریکٹریسٹکس آپ سرکولیٹی سسٹم یہ آپ کا شارٹ کوئسن ہے کہ سرکولیٹی سسٹم کی کاخانسی خاصوصیات ہیں تین خاصوصیات ہیں ہے سرکولیٹری فلویڈ ہوتا ہے جس کو بلڈ کہتے ہیں سرکولیٹری فلویڈ جس کو بلڈ کہتے ہیں ایک کوٹرکٹائل پمپنگ ڈیوائس گھرٹ ہوٹا ہے جس کو ہرٹ کتے ہیں زیادہ تر ہرٹ ہوتا ہے یا مانڈیفائید بلڈ ویڈسل بھی ہو سکتی ہے ایک کانٹرکٹائل پمپنگ ڈیوائس futuro تین خاصوصیات ہیں پومپنگ ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ ماری فائد بلیڈ ویسل بھی ہو سکتی ہے یا ہر بھی ہو سکتا ہے اور تیسری چیزے جو گیٹاور ٹیوبز ہوتی ہیں جن کو بلیڈ ویسل کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جن کو بلیڈ ویسل کہتے ہیں سو دہ ٹیوبز ویچ کل ٹرانسپورٹ دہ سرکولیٹی فلورڈ نوان آز بلیڈ تو ان فرم سیلز آگا باڈی سو ٹیوبز ہوتی ہیں جن کو بلیڈ ویسل بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں سرکولیٹی فلویڈ کو بلیڈ کو ٹو اینڈ فرم در سلز آدھا باری ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سل کے پاس لے بھی جاتی ہیں اور سل سے واپس بھی فلویڈ کو لے آتی ہیں ان کو ٹیوبز کہتے ہیں دیز ٹیوبز آدھا بلیڈ ویسل اور یہ ٹیوبز بلیڈ ویسل ہوتی ہیں جو تین ہوتی ہیں آلٹی رین اور کیپلوڈی جو میٹیریلز ہیں ان کا تبادلہ ہونا چاہیے سرکولیٹی فلویڈ کے درمیان سپوز یہ سرکولیٹی فلویڈ ہے اور یہ ہمارے باڈی کے سیلز ہیں یہاں پہ چیزوں کا تبادلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ جو سرکولیٹری اب آگے یہ اگلا شارپ پسٹن ہے کہ سرکولیٹری سسٹم کی ٹائپ بتائیں سرکولیٹری سسٹم کی ٹائپ بتائیں دو ٹائپس ہوتی ہیں ایسا سرکولیٹری سسٹم جس میں خون یا جس میں سرکولیٹری فلویڈ بلیڈ ویسل کے درقے لکھائی نہیں رہتا بلکہ وہ بلیڈ ویسل سے کیا نکلتا ہے باہر نکلاتا ہے بلیڈ ویسل سے وہ باہر نکلاتا ہے اور ٹیشوز اور سیلز کو ڈریکٹلی بات کرتا ہے پھر بلیڈ ویسل میں جاتا ہے پھر ہارٹ میں جاتا ہے سو ایسا سرکلیٹی سسٹم جس میں فلویڈ بلیڈ سرکلیٹی فلویڈ بلیڈ ویسل سے باہر نکلے اس کو اوپن سرکلیٹی سسٹم کہتے ہیں جبکہ کلوز سرکلیٹی سسٹم وہ ہوتا ہے اس میں خون خون کی نالیوں کو نہیں چھوڑتا خون خون کی نالیوں کے اندر رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کلوز سرکلیٹی سسٹم اوپن سرکلیٹی سسٹم ان کا بیٹا بہت زیادہ فرق ہے اوپن سرکولیٹی سسٹم اور کلو سرکولیٹی سسٹم کے بہت سارے ڈیفرنسز ہیں جن کو ہم نیکس لیکچر میں کور کریں گے فیلال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اوپن سرکولیٹی سسٹم کہا ہوتا ہے اور کلو سرکولیٹی سسٹم کیا ہوتا ہے نام سے زہر ہے کہ اس میں جو بلند ہوگا جو سرکولیٹی فلو لگا وہ بلیڈ ویسل سے باہر نکلے گا جبکہ کلو سرکولیٹی سسٹم میں وہ بلیڈ ویسل کے اندر کنفائنڈ رہے گا بلیڈ ویسل سے باہر نہیں نکلے گا باقی ڈیفرنسز ان کے بعد میں دیکھتے ہیں فیلال یہ دیکھ لیتے ہیں اوپن سرکولیٹی سسٹم کدھر ہوتا ہے اور کلو سرکولیٹی سسٹم کن جانداروں میں ہوتا ہے اوپن سرکولیٹی سسٹم یہ جو اس اوپن سرکولیٹی سسٹم میں بیٹا اور یہ فیلال آرثروکوڈا میں پایا جاتا ہے اور آرثروکوڈا میں کرسٹیشن میں ہوتا ہے سپائیڈرز میں ہوتا ہے اور انسیکس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اوپن سرکولیٹی سسٹم جو ہے فیلال مولسکا میں ہوتا ہے اور مولسکا کی مثال سنیر اور کلینز ہیں این گروپ آف پروٹوکارڈے بچار ٹونی کے ایٹس ٹھیک ہوگی بیٹا تو آپ نے اوپن سرکولیٹی سسٹم دیکھا یہ جاندوں میں پایا جاتا ہے ان جاندوں کا تعلق فیلال آرثروکوڈا سے بھی ہو سکتا ہے جس میں کرسٹیشنز آتے ہیں سپائیڈرز آتے ہیں انسیکس آتے ہیں اس کے علاوہ اوپن سرکولیٹی سسٹم فیلال مولسکا میں بھوکایا جا سکتا ہے جس میں سنیرز آتے ہیں اور کلینز آتے ہیں اس کے گروپ آف پروٹوکارڈے جس میں ٹونی کیٹس آتے ہیں ان سب کے اندر اوپن سرکولیٹی سسٹم یہ شارٹ پویسن ہے کہ اوپن سرکولیٹی سسٹم کن کن جاندوں میں پایا جاتے ہیں آپ نے یہ نام لکھ دی رہے ہیں آگے چلتے ہیں کلوز سرکولیٹی سسٹم کہ اینی لیڈز کے اندر کلوز سرکولیٹی سسٹم ہے سیفیلو پوڈ مولسکا سکوڈز آن آکٹوپس دیکھو ادھر بھی ملسکا ہے تو ایک فائلہ میں جس کا نام ملسکا ہے ملسکا میں اوپن بھی ہے اور ادھر بھی ملسکا ہے اور ملسکا میں کلوز بھی ہے ٹھیک ہوگیا بیٹا تو اینی لیڈز میں کلوز سیفیلو پوڈ ملسک جس میں سکوڈز اور آکٹوپس آتے ہیں اس میں کلوز اور ایک اینو ڈرم جو ہیں اس میں بھی کلوز اور ولٹی بریٹ فشز ہو گئی ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد امفیبیان ہو گئے ریپٹائلز ہو گئے برڈز ہو گئے میمبلز ہو گئے ان سب میں کیا آتا ہے کلوز سرکولیٹ سیسٹم ملتا ہے سو کلوز سرکولیٹ سیسٹم اس پریزنٹ این اینی لیڈ اور سیفیلو پوڈ ملسکا سیفیلو پوڈ ملسکا کون ہوتے ہیں سکوڈز اور آکٹوپس اس کے لئے ایک اینو ڈرم اور ولٹی بریٹ ان سب کے اندر کلوز سرکولیٹ سیسٹم تو یہ بھی آپ کا ایک شارٹ کویسٹن ہے ٹھیک ہوگیا بیٹا تو یہ آپ کا ایک ٹاپیک تھا نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اوپن سرکولیٹ سیسٹم اور کلوز سرکولیٹ سیسٹم کا ڈیفرنس دیکھیں گے اللہ حافظ